دو آپشنز تو ہیں تین بلکہ ایک تو گورنر کا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے ادم اعتماد وہ نہیں آ پا رہی ہے اسیمبلی پچھلے چار مہینے سے سیشن میں بیچ میں تھوڑے کچھ گھنٹوں کے لیے پروروگ ہوئی تھی رات کو شاید کیا ادم اعتماد نہیں آ سکتی اگر اسیمبلی سیشن میں ہے اور تیسرا یہ جو فل کورٹ کی اپیل کیوئی ہے اسی کیس کے اندر کیونکہ ادم اعتماد تو بے مانی ہے جو فیصلہ آیا ہے وہاں اس کے حوالے سے دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو آپشنز ہیں میرا خیرہ وہ کم ہیں ذرا اس کے مقابلے میں جو وزیرعالہ کے پاس اختیار ہے اسیمبلی ریزول کرنے کا وہ زیادہ ایک سپیریر رائٹ ہے ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے وہ جس وقت مرجی چیف منسٹر چاہے وہ ایک اسیمبلی بھیج دے گورنر کو اور اس پر سفارش کر دے کہ میں اپنا آرٹیکل ون ون ٹو کے تحت یہ اختیار استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسیمبلی ڈیزول کر دے تو ان کو فوری طور پر ڈیزول کر دینی چاہیے اگر وہ زیادہ ڈیلے کریں تو اٹھتالیس گھنٹے تک کر سکتے ہیں اس کے بعد بائے آپریشن آف لاو جو ہے وہ یا کانسٹیٹویشن وہ اسیمبلی ڈیزول ہو جائے گی پھر اس کا ساٹھ دن کے اندر اندر انتخاب ہونا ضروری ہے اور الیکشن کمیشن پابند ہے اس کا الیکشن کروانے کا جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے ووٹ آف کانفی لوگ جو ہیں وہ اسیفے دے چکے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ مجوریٹی نہیں رہی تو آپ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہتے وہ تو ایک بڑا مادون قسم کیک ہے باقی جہاں تک آدم اعتماد کی تحریک وزیرالہ کے خلاف ہے اس پہ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ سیشن میں ہو اس وقت تک غالباً جو آدم اعتماد کی تحریک ہے وہ نہیں آسکتی ہے آ سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے اس پہ آئین کی پروویشنز بھی پڑی ہیں پنجاب اسمبلی کے رولز بھی پڑے ہیں اور میں خود تھوڑا سا کنفیوز تھا میں آپ کو آئے آنسلی بتاؤں اور میں نے شاید ایک آدھے ٹاک شو میں اس کی ڈیفت میں جائے بغیر اس خبر کو فالو کرتے ہوئے میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید یہ جب اسمبلی سیشن میں ہو تو وہ نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی قدغن نہیں ہے اس میں صرف شاید اس کو ایک ورڈ کو مکس کیا جا رہا ہے کہ جب یہ ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ سپیکر کو دی جائے گی اور اس پہ نوٹس ہو جائے گا تو پھر اس اجلاس میں طلب کیے گئے اجلاس میں اس کو جو ہے وہ ریکوزیشن سامنے رکھا جائے گی تو اس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی اجلاس آلریڈی ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ تحریک کی جا سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ایسی کوئی قدغن نہیں ہے دونوں سائٹ جو ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ بھی اور پی ٹی آئی بھی اور ان کی ریڈرشپ بھی اس پہ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہے تو کیونکہ اگر یہ ادم اعتماد کی تحریک دیتے بھی ہیں تو وہ جس ججمنٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو اس پہ کیسے کس طریقے سے کام ہے اسی پہ زیادہ کنفیوجن بھی ہے